السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر چار اور پانچ کی تلاوت تجمہ اور تفسیر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین جنادونکا من ورائی الحجرات اکثر ہم لا جاقلون ولو انہم نون پیشا دبانا ہے کھڑی زبر ہو تو لفظ کو لمبا کیا جاتا ہے ویسے نہیں کیا جاتا میں نے بہت ہی آہستہ آہستہ حروف کو ادا کیا ہے تاکہ آپ پر واضح ہو جائیں کل میں نے کافی ساری طالبات خواتین اور میری بہنیں جنہوں نے تلاوت سنائی ہے ان کا سنا ہے زیادہ مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ایک تو لفظ کو دبایا نہیں جاتا جہاں پر شد ہوتی ہے اور دوسرا لمبا جہاں پر کیا جاتا ہے وہاں پر نہیں کرتے اور جہاں پر نہیں کیا جاتا وہاں پر کرتے ہیں آپ تو اس چیز کا حیال رکھیں جب کھڑی زبر یا مد یا اس کے بعد لفظ کے بعد علیف ساکن نیجا ساکن واو ساکن ہوں تو اس کو لمبا کیا جاتا ہے اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو صورت میں نہیں کیا جاتا جس طرح آج کے سبق پر ہم نے ایک لمبا کیا ہے ورائل دوسرا لمبا کیا ہے حجورتی راہ پر کھڑی زبر ہے اس کے علاوہ ہم نے حتی کھڑی زبر کی وجہ سے لمبا کیا ہے ان سارے حروف کو ہم نے کھڑی زبر کی وجہ سے یا مد کی وجہ سے لمبا کیا ہے بعض اوقات یا ساکن آ جاتی ہے جیسے ان اللہینا ہم نے اس کو لمبا اس لیے کیا ہے کہ زالزیر یا زی ہے اگر یا نہ ہوتی تو ہم صرف زی پڑتے لیکن یا ہے تو زی لمبا پڑھ رہے اسی طرح یرا دونہ کا یونہ کو ہم کیوں لمبا کر رہے ہیں کیونکہ علف ہے دونہ کا کیوں لمبا کر رہے ہیں دال پیش و دو باو ساکن ہے یہ ساری صورتیں ہیں حروف کو کھنچنے کی اس کو لمبا کرنے کی ہاں مقدار کامیہ زیادہ ہے وہ آپ جیسے جیسے پڑھیں گے وہ بہتر ہو جائے گی تو ہم اسی آیت کے آپ ترجمہ کرتے ہیں انہ بے شک اللہ زینا وہ لوگ جو ینا دونکہ آپ کو پکارتے ہیں من ورائل حجراتی حجروں کے باہر سے اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعقلون اکل نہیں رکھتے ولو انہم اور اگر وہ سبر کرتے ولو انہم سبرو ولو اگر انہم وہ سب سبرو سبر کرتے حتی یہاں تک کہ تخرجہ آپ نکل جاتے یعنی باہر تشریف لے آتے الیہم ان کے پاس لَقَانَ حَيْرَ اللَّهُمْ تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا اچھا ہوتا ولو اہو اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا اور مہربان ہے